دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں بورڈین سیزن ون کے اپیسوڈ نمبر ایٹ کی کہانی کو دوستو یہ اس سیزن کا آخری اپیسوڈ ہے اسی لیے پوری سیریز کو سمجھنے کے لیے آپ اس اپیسوڈ کو لاشٹ تک جرور دیکھئے اور اگر آپ کو ہماری محنت پرسند آتی ہے تو اکلی چینل کو بھی جرور سبسکرائب کرنا اپیسوڈ ایٹ کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر اپیسوڈ سیون قتم ہوا تھا آئریس ٹائم ٹریول کر کے اٹھارہ سو نبے میں پہنچ جاتی ہے حالانکہ جب وہ دو ازار تریپن کے اندر تھی تب اس کی کمر میں سپائن لگے ہوئے تھے جس کی مدد سے وہ چل سکتی تھی لیکن یہاں اٹھارہ سو نبے میں آنے کے بعد وہ سپائن نہیں رہے اور اسی وجہ سے اسے چلنے میں کافی دکھت ہوتی ہے تب ہی وہ رہنگتے ہوئے یہاں سے ایک بہت چھوٹے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور یہاں کی ایٹو کو دیکھنے لگتی ہے جس کے اوپر ہیلنگ ہیڈ لکھا ہوا تھا اور آئریس یہاں پر اپنا بھی نام لکھ دیتی ہے وہیں دو ازار تریپن کے اندر ہم حسن اور ڈیفو ان دونوں کو دیکھتے ہیں یہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ آئریس نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں اور وہ وہاں پر پہنچی ہے یا نہیں اور یہ دونوں کنفرم کرنے کے لیے لونگ ہارویسٹ لین کی اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں وہ بلکل چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اور جب وہاں پر ایٹو پر نام دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر آئریس میپل ووڈ نام لکھا ہے یعنی آئریس ٹائم ٹریول کر کے اٹھارہ سننبے میں پہنچ چکی ہے لیکن یہاں پر ایٹو کی اوپر ان لوگوں کو ایک اور نام نظر آتا ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کرنے والے ہیں اب اٹھارہ سننبے میں کہانی وہی شروع ہوتی ہے ایلفریڈ ہیلنگ ہیڈ وہ اپنا قبول نامہ اپنے سینئر کو دیتا ہے اور اپنے گھر پر چلا جاتا ہے اس کی گھر پر پولیس آتی ہے اور ہیلنگ ہیڈ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اسی جیل کے اندر آئریس بھی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر جیل میں ڈال دیا آئریس یہاں پر ایلفریڈ سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم وہی انسان ہو جس نے لونگ ہارویسٹ لین کے اوپر جو لاس ملی تھی اس کے مڈر کا الجم اپنے سر پر لیا تھا اس لاس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا اس کی بائیں آکھ پر گولی لگی تھی اور اس کو گولی مارنے والی میں ہی تھی لیکن تمہیں یقین نہیں ہوگا اور تمہارا سارا سک جولین ہارکر کے اوپر ہے اور تمہیں یقین نہیں ہوگا میں اور جولین ہارکر ہم دونوں فیوچر سے آئے ہیں اور وہ لاس بھی فیوچر سے ہی آئی ہے تو یہاں پر ایلفیڈ ہیلنگ ہیڈ چوک جاتا ہے اور اس سے آئیریس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو آئیریس اپنے ہاتھوں پر بنا ہوا نسان دکھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا نسان ایٹو کیو پر کیوں بنایا تھا ایلفیڈ بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا بس میں سندیس چھوڑنا چاہتا تھا تو آئیریس بولتی ہے کہ تم وہ سندیس فیوچر کے نام چھوڑنا چاہتے تھے جو ہمیں ملا اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں ساتھی بتاتی ہے کہ جس کا جولین ہرکر نام ہے وہ تمہاری بیٹی سے سادھی کرنے والا ہے اور اپنا ایک بچہ پیدا کرنے والا ہے اس نے فیوچر کے اندر بہت سارے لوگوں کی جان لی ہے اور وہیں کام دوبارہ کرنے کے لیے وہ ایک لوب بنا رہا ہے اور ہمیں اس لوب کو توڑنا ہوگا تو آئیریس کی ساری باتوں پر یقین ہو ہی جاتا ہے تب تک یہاں پر پولیس والے آ جاتے ہیں جو الفیڈ ہیلنگ ہیڈ کو دوسری جل میں شفٹ کرنے والے تھے تب آئیریس یہاں پر الفیڈ کو فٹا فٹ بولتی ہے کہ تمہیں اب دوسری جل میں لے جائے جائے گا اور راستے کے اندر تمہیں مار دیا جائے گا لیکن تمہیں کسی طرح کر کے جولین کا من بدلنا ہے اس کے من میں کوئی سکا بیج بونا ہے تب تک پولیس والے آ جاتے ہیں اور یہاں سے الفیڈ ہیلنگ ہیڈ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی اسے راستے کے اندر سے لے جائے جاتا ہے وہاں پر جولین ہرکر یعنی منکس آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر الفیڈ سے بات کرنی شروع کر دیتا ہے لیکن الفیڈ بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا اصلی نام جولین ہرکر نہیں ہے تم منکس ہو اور تم فیوچر سے آئے ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اس کہانی کے آخر میں تم اپنی مرتیو کے نکٹ ہوگے تب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا تم خود کو اکیلا فیل کروگے تمہاری آواز سننے کے لیے کوئی نہیں ہوگا اور تب تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کے اوپر پستاوا ہوگا لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا تو منکس تو بہت جدہ حیران رہ جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ الفیڈ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے پتا ہے کہ میں فیوچر سے آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ الفیڈ کو مروا دیتا ہے بعد میں وہیں سب ہوتا ہے وہ الفیڈ کی بیٹی کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے پیتا ان سب چیزوں کو سین نہیں کر پائے انہوں نے خود کی جان لے لی اس کے کچھ دنوں بعد وہ اس کی بیٹی سے سادی کر لیتا ہے دونوں کی لائف اچھی چلتی ہے انہیں ایک بیبی ہوتا ہے لیکن جولین اب بہت زیادہ ٹینسن میں نظر آتا ہے جب وہ پیتا بنتا ہے تب بھی وہ اتنا کچھ نہیں ہوتا اور وہ ایک رات پولی کو ایک زگر لے کر جاتا ہے جہاں پر ڈیپو کی بوڈی سیسے کے اندر بند ہوتی ہے اور وہاں پر وہ رات سے پردہ اٹھاتا ہے کہ میں فیوزر سے آیا ہوں اور تم اور میں پورے بھوشے کو بدل دینے والے ہیں لیکن یہ بات بولتے وقت جولین کی باتوں میں کونفیڈنس نظر نہیں آ رہا تھا اسے بس وہیں باتیں یاد آ رہی تھی جو ایلفیڈ مرتے ٹائم بول کر گیا تھا اب ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے کاپی سال بیٹ جاتے ہیں سال ہوتا ہے انیس سو اکتالیس کا جہاں پر پولی مینکس کے پاس میں آتی ہے اور وہاں سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا کہ میری مرتو کیسے ہوگی اور میں پتا چلتا ہے یہ وہ ایستر نام کی اس لڑکی کو مارنے کے لیے جا رہی ہے جسے وائٹ مین بچا کر بھاد رہا ہے اور جب یہاں پر ریکوڈنگ کرنے کی باری آتی ہے تب مینکس پولی کو بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود کو روک لینا چاہیے اور ان سب چیزوں کو بدل دینا چاہیے تو پولی بولتی ہے کہ اب یہ سب نہیں ہو سکتا اب کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں بدل سکتا سب کچھ اب آپ کے ہونے والے بچوں کے اوپر نیر بھر کرتا ہے اس لئے مینکس وہیں بولتا ہے جو وہ اہربار بولتا آیا ہے یعنی کہ وہ فیوچر کے مینکس کے لیے ریکوڈنگ کر رہا تھا لیکن جب پولی یہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ ایک اور نیر ریکوڈنگ کرتا ہے اور یہ ریکوڈنگ بھی وہ مینکس کے لیے ہی بولتا ہے جس میں وہ بولتا ہے کہ میں نے تمہارے جنگی جی ہے لیکن اب تک میں نے تمہارے پاس جتنے بھی ریکوڈنگ بھیجی ہیں وہ ساری فیک ہیں یعنی وہ جھوٹ ہیں تم میری کسی بھی بات پر یقین مت کرنا میں نے بس تمہیں ایک مغرا بنایا تھا تم سب سے معصوم اور اچھے انسان تھے اور میں نے تمہیں کچھ اور بنانا چاہا لیکن اب تم میری کسی بھی بات پر یقین مت کرنا اور خود کو روک لینا لیکن دیرہ تک یہاں پر وائٹ مین آ جاتا ہے جو پولی کو گولی مارتا ہے اور پھر وہ ہے مینکس کو گولی مارنے کے لیے جاتا ہے تو مینکس یہاں پر وائٹ مین کو بولتا ہے کہ اب میری بات کو دھیان سے سنو میں بہت زدہ کمجور ہو چکا ہوں میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی ہے ساتھی وہ اسے وہ ریکوڈنگ دیتا ہے جو مینکس نے ابھی ابھی کی تھی آگے بولتا ہے کہ دو ہزار تہیس کے اندر حسن نام کی ایک ڈیٹیکٹو ہونے والی ہے اور تمہیں کسی طرح کر کے اس ریکوڈنگ کو اس تک پہنچانا ہے اور اتنا کہہ کر بولتا ہے کہ اب میں سانتی سے مر سکتا ہوں تو وائٹ مین یہاں پر مینکس کو گولی مار دیتا ہے اور وہ یہاں سے لونگ ہروریسٹ لینڈ میں جاتا ہے اور اس چھوٹے سکمرے میں جاتا ہے اور وہاں پر کچھ لکھ دیتا ہے اور یہاں سے سیدھا ایک ریسٹورنٹ کے اندر جاتا ہے یہاں پر وائٹ مین کی خودگی تصویر بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر کچھ اس طرح کا نشان بنا دیتا ہے تب تک یہاں پر پولی کا بیٹا آ جاتا ہے اور وہ اپنی موم ڈیڈ کا بدلہ لینے کے لیے وائٹ مین کو وہیں پر گولیوں سے مار دیتا ہے وہی ہم دو ہزار تریپن فیوچر کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر حسن اور ڈیفو لونگ ہارویسٹ لین کی اس چھوٹے سے کمرے کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر ایٹو کے اندر الفریڈ آئیریس یہ نام لکھے ہوتے ہیں لیکن تب ہی انہیں وہاں پر ایک اور نام نظر آتا ہے اور یہ نام ہوتا ہے حسن پنٹ وائٹ مین تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہاں پر میرا نام کیوں اور کس نے لکھا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ اس نے وائٹ مین کا نام سنا تھا وہ بھی اٹھار سو اکتالیس کے اندر اسی کیس کے اوپر کام کر رہا تھا جب میں دو ہزار تیس میں کام کر رہی تھی اور میں نے ایک بار کے اندر اس کی تصویر بھی دیکھی تھی تو یہاں پر حسن ڈیفو سے بولتی ہے کہ وائٹ مین ساید مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے مجھے یہاں سے پاسٹ میں جانا ہوگا اسی لئے ڈیفو اور حسن یہاں سے جلدی سے تھروٹ کے پاس میں جاتے ہیں جو ٹائم ٹریولنگ مسین ہوتی ہے تو حسن یہاں سے ٹائم ٹریول کر کے دو ہزار تیس میں اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ویب بار ہوتا ہے حالانکہ ابھی بومگ سپورٹ ہوا نہیں ہے تو حسن یہاں پر اسی تصویر کو دیکھتی ہے جس کے اندر وائٹ مین ہوتا ہے اور اس فوٹو کے اوپر وہی نشان ہوتا ہے جو وائٹ مین نے مرنے سے پہلے اٹھارہ سو اکتالیس میں بنایا تھا اور جب حسن اس فوٹو فریم کو کھولتی ہے تب اس کے اندر ایک سیڈی ہوتی ہے اور یہ وہیں سیڈی ہوتی ہے جو مینکس نے ریکورڈنگ کر کے وائٹ مین کو دی تھی اور وائٹ مین نے اسے یہاں پر چھپا دیا تھا اور حسن یہاں سے سیرا کے پاس میں چلی جاتی ہے سیرا جو کہ مینکس کی موم ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں اور جو دو ہزار تیرپن والی حسن سیرا کے پاس میں گئی تھی وہ یہاں سے دو ہزار تیس والی حسن کو کول کرتی جس نے ابھی بھی مینکس کو پکڑا ہے اور وہ مینکس کو پکڑ کر اس کی موم سے ملوانے کیلئے لے جا رہی ہے تب یہاں پر اورڈ حسن نیو حسن کو بتاتی ہے کہ فون سپیکر پر مت کرنا میں تمہیں جو کچھ بتاتی ہوں وہ تم دھیان سے سنو اور اورڈ حسن نیو حسن کو بولتی ہے کہ مجھے دیکھ کر تم گھبرانا مت مینکس کے پاس میں ایک نمبر ہے جس کی مدد سے بھی بوم ویسپورٹ ہو سکتا ہے اس لئے تم اسے بھاگنے مت دینا اور جو تمہاری گاڑی کے پاس میں بچے ہیں انہیں بھی دور بھگا دو اور اب تم اپنے فون کو سپیکر پر کر دو تو نیو حسن ایسا ہی کرتی ہے اور جو اولڈ حسن ہوتی ہے وہ اس ریکورڈنگ کو پلے کر دیتی ہے جو اس نے وہ ریکورڈنگ ابھی ابھی وائٹ مین کے فوٹو فریم سے نکالی تھی اور یہ ریکورڈنگ 1841 میں مینکس نے کی تھی تھا کہ 2023 کے اندر مینکس اس ریکورڈنگ کو سن لے بہت اچھے لڑکے ہو اور ان سب چیزوں کو روک سکتے ہو لیکن میں نے تمہیں کچھ اور بنانے کی سوچی تھی اب میرے کسی بھی بات پر یقین مت کرنا میں نے جو تم سے پیچھے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا اس بات سے 2023 کے مینکس کامن بدل جاتا ہے اور مینکس کافی زیادہ رونے لگتا ہے مینکس کے پاس میں جو نمبر ہوتا ہے جس کی مدد سے بوم ابھی بھی ویسپورٹ ہو سکتا ہے مینکس اس نمبر کو فار دیتا ہے تب مینکس کی موم یہاں پر سیرا آ جاتی ہے جو اپنے بیٹے مینکس کو گلے لگا لیتی ہے یہاں پر نیو حسن اور حسن کو بھی دیکھتی ہے اور وہ بھی اسے گلے لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے لیکن اگلے ہی پل مینکس بھی گائب ہو جاتا ہے اور سہارا بھی گائب ہو جاتی ہے مینکس اس لئے گائب ہو جاتا ہے کیونکہ اب کوئی بھی بوم ویسپورٹ نہیں ہوا اور سارے کی ساری ٹائم لائن ہی بدل چکی ہے یعنی جو لوپ چل رہا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اور اسی وجہ سے اٹھارہ سو نبے کے اندر جو پولی ہوتی ہے وہ کبھی جولین ہارکٹ سے ملے گی ہی نہیں اب وہ جولین ہارکٹ سے نہیں ملے گی تو ان کا کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا اور ان کا کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا تو دو ہزار تیز کے اندر جو مینکس ہے وہ بھی کبھی پیدا نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے مینکس دو ہزار تیز سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ مینکس کبھی پیدا ہوا ہی نہیں اور اس طرح سے اب حسن کی بھی ٹائم لائن چینج ہو جاتی ہے اور اب 1890 کے اندر جو الفیڈ ہیلنگ ہیڈ ہوتا ہے اسے وہ لاس کبھی ملتی ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس کی زندگی ویسے ہی چلتی ہے جیسے نورمل دنوں میں چلا کرتی تھی الفیڈ کو یہاں پر ہنری تو نظر آتا ہے لیکن نہ ہی تو ہنری الفیڈ کو جانتا ہے اور نہ ہی الفیڈ ہنری کو جانتا ہے وائٹ مین 1841 کے اندر اسے بھی کوئی لاس نہیں ملتی ہے اس کی زندگی بھی اسے ویسے ہی چلتی ہے جیسی باکٹ دنوں میں اس کی چلا کرتی تھی حالانکہ یہاں پر اسے ایستر رام کی ویلڑکی نظر تو آتی ہے لیکن اب نہ ہی تو وائٹ مین اسے جانتا ہے اور نہ ہی وہ وائٹ مین کو جانتی ہے اور دو غزار تیس کے اندر حسن کی بھی پوری ٹائم لائن چینج ہو جاتی ہے اسے بھی وہ لاس کبھی نہیں ملتی اور اس کی بھی زندگی نورمل دنوں کی طرح چلتی رہے گی اور اس کا بیٹا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ وہ ایک ٹائم لائن میں بوم دماغوں کی وجہ سے مارا گیا تھا بعد میں حسن یہاں سے ایک ٹیکسی میں جاتی ہے اور اپنے گھر میں جاری ہوتی ہے یہ دو ہزار تیس کا سین ہوتا ہے اور میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ آج گل پتا نہیں اس سیر کو کیا ہو چکا ہے بہت زیادہ اُبل رہا ہے اور تبھی اسی ٹیکسی کے اندر میں اپنا فیوریٹ گانا بھی سنتی ہے اور ٹیکسی ڈرائیور کو وولیوم بڑھانے کیلئے بہتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور اور کوئی نہیں بلکہ آئیریس میپل ہوتی ہے جو دو ہچار تیس کے اندر ہے لیکن آئیریس یہاں تک کیسے پہنچی ہے اس بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا کیونکہ ہم نے آئیریس کو آخری بار اٹھارہ سو نبے کے اندر جیل کے اندر دیکھا تھا جہاں وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی تھی باقی اسی بہت بلے سسپینس کے ساتھ یہ سیریس یہی پر پوری ہو جاتی ہے جب بھی اس کا سیزن ٹو آئے گا تب ہم اس کو بھی ضرور ایکسپلین کریں گے اور تب تک آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے باقی اس اپیسوڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے بہت ہی لیٹسٹ ویب سیریس کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تین کیو فر وزین